گمراہ بلو کے بعد بھی معصوم اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم اور گمراہ معصوم نہیں کہتے گمراہ تو فاسق کو کہتے تو دیکھو دیوبند نے رسول اللہ علیہ وسلم کی تحین کی ہے اور احل دیوبند گستاخ رسول ہیں کہ انہیں نبی کو گمراہ کہا ہم نے کہا یہ اطراز وہ کرتے ہیں جو گمراہ کا معنی نہیں سمجھتے گمراہ کا معنی آپ کو بتا ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں جب میں آخائد پر بات کرتا ہوں ایک جملہ میرے بیان کا مہور ہوتا ہے کیا وہ ہماری بات کو سمجھا نہیں تو اطراز کر گیا اور ہم سمجھے نہیں تو ہم نے جواب نہیں دیا گمراہ کا معنی نہ وہ سمجھا نہ ہم سمجھے وہ سمجھتا تو اطراز نہیں کرتا ہم سمجھتے جواب دے لیتے یہاں گمراہ کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم شریعت پر کہتے ہیں کہ فلاں ہدایت یافتہ ہے اور فلاں گمراہ ہے یہاں گمراہ کا معنی یہ نہیں ہے گمراہ یہ فارسی ہے کسی بھی ایسے شخص کو کہ جس کو راستہ نظر نہ اور اس کے لئے گمراہ مثال کے طور پر آپ رات یہاں آگے اندیرہ ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں اس طرف اب اندیرے کے لئے سے راستہ نظر نہیں ہے ادھر جاؤں یا ادھر تو آپ کو کیا کہیں گے گمراہ آپ گمراہ کمانی جانم کی طرف جا رہا ہے یہ مسلمان نہیں کافر ہو گیا گمراہ کمانی اس کو راستہ کا پتہ نہیں جلنا تو ان کو دھوکہ یہ لگا کہ انہیں سمجھا گمراہ کا مان ہوتا ہے فاسق سمجھائی کافر مشرق تو دیکھو نبی کی توہین کر دی ہے تو گمراہ کا میں نے ترجمہ کیا کیا سمجھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن ہفتہ ہفتہ کئی کئی دن راشن لیتے اور غارِ حیرہ میں چلے جاتے اب غار میں رہتے خلوت میں عبادت کرتے غارِ حیرہ اللہ آپ سب کو لے جائے اللہ دیکھ رہی کی توفیق اطاف فرمائے ایسے بالکل پہاڑی کے اوپر ایسے غارِ حیرہ ہے اور غارِ حیرہ ایسی اچھی جگہ پر ہے کہ وہاں سے دیکھیں تو سامنے نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت خلوت رشینی کے لیے ایسے جگہ اکتخاب فرمایا جو اس وقت مکہ کی عبادی سے اٹکا رہے اور انچائی پر رہے اور پرستے میں رکاوٹ کوئی نہیں سیدھا قابے پہ نظر پڑتی ہے تو آپ ایک ایک ہفتہ وہاں رہتے اور خلوت میں جا کے آپ عبادت فرماتے اب آپ بتائیں تب حرم میں رہتے ہوئے قابے کے ساتھ عبادت کرنا افضل ہے کیا کسی غار میں جا کر عبادت کرنا افضل ہے دی اور آپ کہاں کرتے تھے غار میں کیوں افضل تو قابے میں عبادت ہے افضل تو ذکر وہاں پر ہے افضل تو اللہ اللہ وہاں کرنا ہے آپ وہاں سے دور ہو کر غار میں کی ہو جاتے اس کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متفقر رہتے اور متفقر آدمی خلوت اور تنہائی کو تلاش کرتا ہے قابے کی عبادت تو افضل ہے لیکن آپ کو سوچنا ہوتا تھا آپ فکر میں رہتے تھے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا وہی بھی نہیں آئی لیکن آپ پھر بھی فکر میں رہتے ان کو شرق سے کیسے بچائیں ان کو قتل و غارت سے کیسے بچائیں شرق خوری سے کیسے بچائیں انہوں کو کیسے سیدھے رستے پر لائیں وہی تو آئی نہیں ہے لیکن آپ فکر مند تھے نا اب ان کو کیسے میں سیدھے رستے پر لاؤں وہی تو آئی نہیں آپ کے سامنے اس کی صورت نہیں تھی آپ کے سامنے اس کی صورت نہیں تھی کیسے ان کو لاؤں فرمائے اب گمراہ کا مانا آپ کا راستہ گم ایسی صورت آپ کے سامنے نہیں تھی کہ جس صورت سے آپ ان کو سیدھے راستے پر لے آتے فہدہ ہم نے آپ پر وحی بیجی اور آپ کو وہ راستہ دکھا دیا اب آپ ان کو سیدھے راستے پر لا رہے ہیں جس میں کیسے تو ہی نہیں یہ تو این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہے اسی وجہ سے آپ حرم کی بجائے وہاں خلوت میں عبادت کرتے اب افضل توجہ رکھنا میں ایک نکتہ پیش کرنے لگا ہوں افضل عبادت تو حرم کی ہے افضل عبادت تو مصر کی ہے لیکن کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت جس فکر کے لیے مطلوب تھی وہ فکر اور خلوت کا جمع ہونا حرم میں بظاہر ممکن نہیں تھا یا بہت مشکل تھا اس لئے آپ نے خلوت کو اختیار کر لیا اس غور اور فکر کی وجہ سے السلام علیکم ورحمت اللہ جیسا کہ آپ نے علیاز گھمن صاحب کی کلپ میں دیکھا کہ وہ علماء دیوبند کے ترجمے کو کیسے ایکسپلین کر رہے ہیں یہ کلپ ایک بھائی نے شیئر کی آج کی درس کے اندر کہ سر آپ نے علماء دیوبند سے کبھی پوچھا کہ وہ ایسے ترجمہ انہوں نے کیوں لکھا ہے دیکھیں یہ اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے دیکھو میرا بھائی اول تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو تراجم لکھے گئے ہیں وہ اردو زبان میں لکھے گئے ہیں نہ کہ فارسی میں لکھے گئے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک لفظ آپ نے اردو زبان میں استعمال کیا ہے لیکن اس کی ایکسپلینیشن کے لیے آپ فارسی زبان میں جا رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی بھئی آپ نے تو اردو آڈینسز کے لیے بات لکھی ہے نا اردو پڑھنے والوں کے لیے بات لکھی ہے اس چیز کو آپ نے کنسیڈر کیا یا نہیں کیا ایڈونڈو کہ وہ لوگ فارسی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں اور ہر آدمی فارسی نہیں سمجھتا کہ وہ جا کے اس کا فارسی کا مانا لے کر آئے ایک بات تو یہ ہو گئی تو جب اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے تو ہم اردو ہی کے اندر استعمال ہونے والے مانا لیں گے ہم کسی اور زبان میں جا کر اس غلط ترجمہ کیوں دیفینڈ نہیں کریں گے تو اتنے گٹس تو پیدا کریں کہ ایک چیز غلط ترجمہ کی ہے تو اس کو مانے کہ یہ غلط ترجمہ ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو کسی اور زبان میں جا کر دیفینڈ کرتے پھریں دوسری بات کیا جس وقت یہ ترجمہ لکھے گئے کیا اردو زبان میں اس لفظ کا مانا کچھ اور تھا بدل گیا ہے جب ترجمہ عوام کے لئے کر رہا ہے تو عرف میں استعمال ہونے والے الفاظ کا مانا بھی عوام وہی لے گی جو عرف میں استعمال ہونے والے الفاظ کا مانا ہے تو آپ کو الفاظ کے چناؤں میں احتیاط نہیں کرنی چاہیے قرآن کریم میں یہ بات بڑی واضح طور پر آ گئی صحابہ اکرام کو تعلیم دی میرے رب نے کہ میرے نبی کے معاملے میں اتنی احتیاط کرو کہ اگر کسی ورڈ کا ایک سے زائد مانا نکلتا ہو تو وہ ورڈ ہی استعمال نہ کرو یعنی ایک سے زائد مانا یوں نکلتا ہو کہ ایک پوزیٹیو ہو اور ایک نیگٹیو ہو یا اس ورڈ کو ٹویسٹ کر کے نیگٹیو ورڈ بنایا جا سکتا ہو ہل کسی ساؤنڈ کی چینج سے تو ایسا ورڈ ہی تم میرے نبی کے لئے یوز نہ کرو اور آپ نے اٹھا کے لفظیں گمراہ یوز کر دیا اور پھر اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو گمراہ ہے اور وہ جو ہے اس کو کوئی طریقہ کار نظر نہیں آرہا کہ اب لوگوں کو کیسے ہدایت کی طرف لے کر آؤں تو وہ اس کے لئے سوچ بچار کر رہا ہے تو اس لئے اللہ نے کہا کہ تمہیں ہم نے گمراہ پایا کہ تمہیں راہ نظر نہیں آتی تھی کہ تم لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر کیسے آؤ تو پھر ہم نے تمہیں راہ دکھائی کہ ہدایت کی طرف لوگوں کو ایسے لے کر آؤں تو یہ ساری تفصیلات آپ پھر بریکٹس میں لکھ دیتے ہیں ٹھیک سمجھ آرہی ہے بات آپ کو یہ بریکٹیں لگا کے آپ لکھ دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اس کا معنی یہ ہے لیکن کبھی کسی نے کئی بریکٹ میں کچھ نہیں لکھا اور اس کو یوں ہی ترجمہ چھپتا رہا ہے اور چھپتا ابھی بھی چھپ رہا ہے اگر اتنا مدید دیکھیں نا یہ اعتراض تو سنی حضرات کئی عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور سنی حضرات کو یہ گممن صاحب کیا کہتے ہیں اہلِ بدعات یعنی یہ ان کو آپ دیکھیں نا یہ ان کا طرز تخاتب ہے اور تو کریں نا ذرا ان کے اندر کتنا بغض بھرا ہوا ہے کہ یہ مخاطب کیسے کر رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ پھر کہتے ہیں کہ آگے سے کہ آپ ہمارے لوگوں کو اچھے القابات کے ساتھ بلائیں پھر ہم نے تو کوئی برا لقب استعمال نہیں کیا لیکن آپ پر جو مطرز ہو جائے وہ اہلِ بدعات ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ استغفراللہ یہ سوچ ہے آپ کی تو افسوس ہے ایسی سوچ لیٹرلی افسوس ہے ایسی سوچ دیکھیں اپنی غلطی کو غلطی ماننا کوئی بری بات نہیں ہے اس کے اتنا گٹس بندہ پیدا کرے بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں کو بندہ ڈیفینڈ کرتا پھرے اور اس کے لئے پھر ادھر ادھر کی لوجکس استعمال کرتا پھرے اس لئے میں نے آپ کو وہ اعتراض بتایا ہے جو عیسائیوں نے ریش کیا ہے کہ اگر ماذا اللہ تمہارے نبی تو گم راہ تھے کہ انہیں خبر ہی کوئی نہیں تھی تو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو پیدائشی راہ پر ہیں اس معنی میں بھی کہ انہیں تو واضح طور پر اللہ نے بتا دیا کہ بھئی تو وہ تو کہتے ہیں بھی ہمارا نبی پھر تمہارے نبی سے افضل ہو گیا اس قسم کے ترجمے جب پڑھیں گے تو آگے سے وہ یہی کہیں گے نا سمجھا لیے بات آپ کو تو ایسی لوس بالز پھینکتے کیوں ہوں پھینکنے کی کیا ضرورت یہ لوس بالز ہے نا یہ کہ تم کافروں کو خود فیٹ کر رہے ہو کہ ہاں ہم پر اعتراض کرو سمجھا لیے بات آپ کو یہ لوس بالل ٹرمنالوجی ہے کرکٹ کی اینیوے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیس اپنے انس طرح کی کاموں کو ڈیفینڈ نہ کیا کریں مانا کریں کہ بھئی یا ہم نے غلط ترجمہ کیا ہے یا اس ترجمے کے اندر مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت تھی تو ہم بریکٹس کے ذریعے اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں اینیوے وہ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کو پھر ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے سمجھا لیے بات آپ کو اب مثال کے طور پر زمین کے ساکن ہونے یا زمین کے روٹیٹ ہونے اور اسی طرح جو ہے زمین کے سورج کی گرد گھومنے یا سورج کے زمین کی گرد گھومنے اس میں اختلاف ہے لیکن اگر آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں تو میں نے ہمارے ہاں جو رائج پاک و ہند میں ایک پوائنٹ آف یو ہے اس سے مختلف پوائنٹ آف یو میں نے رکھا ہے جس کے اوپر سنی حضرات مطرز ہیں مجھ سے اور اتراز کرتے ہیں اور بہرحال اینیوے تو میں نے اس کا جواب دیا ہے انہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کھولے دل کے ساتھ چیزیں کرنی چاہیے امید کرتا ہوں کہ بات اب وہ سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ